بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں آن لین ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل ویسے تو وفاقی حکومت نے چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو ایک خط لے کر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے جو پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی امران خان کے کنٹینر پر فائرنگ اور ایف آئی آر کا انراج نہ ہونے کے حوالے سے پھر جو سیکیورٹی خدشہ سیکیورٹی کی ناکامی لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اڈر کر دیا ہے کہ اور آئی جی پنجاب کو انہوں نے حکمات جاری کر دیا ہے کہ اس واقعہ کی یعنی کہ جو وزیر آباد میں پیش آیا اس واقعہ کی ایف آئی آر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر درج کی جائے اگر درج نہیں کی جاتی تو وہ پھر از خود نوٹس لیں گے یہ اچھی بات ہے کیونکہ چار سے پانچ دن ہو گئے اس واقعہ کو لے کر ایف آئی آر درج جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑا بیان آئی جی کا سامنے آئی جی پنجاب حکومت نے روکا ہوا ایف آئی آر درج کرنے سے اب وہ پنجاب حکومت امران خان کی دمچھلہ ہے سیدھی سی بات ہے پرویزلائی اور مونسلائی مونسلائی تو ڈیفیکٹو وزیرالہ بنے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی چونکہ یہ ناملوم افراد کے خلاف کاٹی جاری تھی تو اس وجہ سے ہم نے پولیس کو ایف آئی آر درج نہیں کرنے دی جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ امران خان نے جو تین شخصیات نامزد کی ہیں وزیر اعظم وزیر داخلہ اور ایک آلہ فوجی افسر ان کے نام کے ساتھ کی جائے اور پولیس اس کے اوپر رضا مند نہیں ہے انہوں نے کہا ہے جب ایک اعترافی بیان آ چکا ملزم موجود ہے تو پھر اس کے بعد ان افراد کے نام سیاسی طور پر اس میں ڈالے جارہے ہیں اور سیاسی طور پر پولیس اس میں استعمال نہیں ہونا چاہتی دوسری طرف جو وفاقی حکومت ہے اس نے وزارت داخلہ کے لیے چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کے خط ل دکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی لاگ مارچ کے فائرنگ کے واقعہ کے بعد اور ایف آئی آئی آر کا اندراج نہ ہونے پر یہ پنجاب حکومت کی کتا ہی ہے حالہ حکام کی بد انتظامی ہے اس کے پر انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے چونکہ یہ دونوں نمائندے وفاق کے ہیں چیف سیکٹری پنجاب بھی اور آئی جی پنجاب بھی لیکن ذمہ داریاں چونکہ ان کی صوبے میں ہیں تو اس وجہ سے وفاقی حکومت نے اپنی جو تحفظات سے وہ اس سے ان کو آگاہ کیا ہے یہ خط جو ہے پنجاب بھی طور پر پانچ نمبر کو لکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ ہائی پروفائل کیس کی ایف آئی آر چھتیس گھنٹے سے زیادہ گزرنے کے باوجود بھی درج نہیں کی گئی یہ آپ جو ایک خط ہے وہ اس کی کاپی بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ چل رہی ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور کہ جائے وقوعہ پر صوبائی پولیس احرکاروں کی موجودگی میں واقعہ پیش آنے کے باوجود ایف آئی آر درج کرنے میں ناکامی صوبائی حکومت کے غیر سنجیدگی کا مظہر ہے اور مذکورہ کیس کی ایف آئی آر قیاس آرائیوں کی بجائے واقعہ کے حقائق پر مبنی میرٹ پر بلا تاخیر درج کی جائے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ابھی تک سابق وزیعظم کا میڈیکو لیگل معاینہ نہیں کیا گیا واقعہ کے بعد کئی گھنٹوں تک جائے وقوعہ کو محفوظ نہیں رکھا گیا جو کہ ایک بار پھر تیر شدہ طریقہ کار کی خلاف عرضی ہے متاثرین یا ان کے زخمی ہونے کی نویت کے بارے میں کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی گئیں مبینہ مجرم کی اطرافیہ ویڈیوز کا اجراء تفتیشی عمل میں سنگین خامیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے صوبائی حکومت اور اس کے ذمہ داران کی مذکورہ بالا ناکامیاں اس کی اس معاملے کو غلط طریقے سے سنبھالنے کا واضح ثبوت ہے خط میں پنجاب حکومت کو امن و امان کی بہار لی اور تمام شہریوں کے جانو مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر اپنی کوشیں تیز کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں کہا گیا ہے کہ لاہور میں گورنر ہاؤس پر شرپسندوں کے حجوم نے حملہ کیا صوبائی حکومت آلہ ترین دفتر اور حیش کو محفوظ بنانے میں ناکام رہی صوبائی پولیس اور انتظامیاں کی جانم سے قانون کے نظم و نصف کی صورتحال کو اسنبھالنے میں ناکامین آئین کے آرٹیکل فیفٹین کے تحت ازادانہ نقل و حرکت کے بنیادی حقی خلاورزی کی ہے اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جو چیف سیکٹری ہیں پنجاب کے وہ چھٹی پہ ہیں طویل چھٹی پہ ہیں اور ان کی وہ نہیں کام کرنا چاہتے تو وہ جو افضل صاحب وہ انہوں نے کہا جی میں تو اس میں نہیں کرنا چاہتا آئی جی وہ بھی کہتا ہے میں کام نہیں کرنا چاہتا لیکن وفا کی امت کہتی نہیں جی آپ کام کریں کیونکہ وہ ہم پر متاخلت سیاسی تنی زیادہ ہے کہ دونوں آلہ افضلان وفا کے کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور پھر ابھی خط لے کر جو ہے وہ اپنے تحفظات کا بھی ظاہر کیا گیا ہے اللہ کرے پاکستان کی بہتری ہو اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ